السلام علیکم اینڈ ویلکم تونے گیار گرافیکس تو آج ہم الیسٹریٹر میں کچھ اس ٹائپ کا ڈیزائن کرنے والے ہیں تو یہ ایک خصورت سا گین سا ڈیزائن ہے گین بول جو ہوتی ہے اس طرح کا ڈیزائن ہے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو انساروں کو کٹ کر لیتا ہوں یہاں سے میں اس کو سیلیکٹ کر کے کٹ کر لیتا ہوں سب سے پہلے ہم اس کے لیے بیگراؤنڈ بنائیں گے بیگراؤنڈ میں نے یہ پہلے سے ہی بنا لیا ہے لیکن میں اس کو بلیک میں کنورٹ کر دیتا ہوں تاکہ سٹارٹ سے ہمیں سمجھ میں آئے تو یہاں سے میں سیمپل یہاں پہ گریڈینٹ میں آ جاتا ہوں اور آپ کے پاس بائی ڈیفولٹ ایسا پڑا ہوگا اور یہاں پہ بھی آپ کو شہرہ ہوگا یہاں سے میں نے گریڈینٹ پہ جب اپنا وہ بیگراؤنڈ مجھے گریڈینٹ میں کنورٹ کرنا ہے یہاں سے سیمپل نہ مجھے یعنی اس کی بیچ سرکل میں سے گریڈینٹ چاہیے تو مجھے ریڈیس پہ سیلیک کرنا ہوگا ریڈیس ٹائپ سرکل سوری گریڈینٹ ہمیں مل جائے گا یہ جو سیکنڈ آپشن ہے ریڈیل گریڈینٹ تو آپ نے سیمپل یہاں سے سیلیک کرنا ہے چونکہ آپ کے پاس بائی ڈیفولٹ یہاں پہ بلیک کلر ہوگا تو آپ نے سیمپل سوچز میں جا کے یہاں سے یہ والا کلر سیلیک کر کے یہاں سے ایسے ڈریک ڈڈروپ کر کے یہاں پہ رکھ دینا ہے اور پھر یہاں سے اس کی ایڈجیسمنٹ کرنی ہے تو ایڈجیسمنٹ ہو گئی ہے ابھی ہم ایڈرہ کرنا ہے میں اس کو لاک کر دیتا ہوں تاکہ مجھے ڈیسٹرب نہ کریں تو سیمپل لاک کرنے کا طریقہ تو ایک جو شورٹ کٹ ہے کنٹرول ٹو پہ لوک ہو جاتا ہے اور دوسرا جو طریقہ ہے آپ شیپ کو سیلیک کریں گے اور یہاں سے جا کے اوبجیک میں جائیں گے اور یہاں پہ جو لاک دیکھ رہا ہے کیونکہ ابھی میں ایک بار ان لوک کر دیتا ہوں تو یہاں سے آپ اوبجیک میں جائیں گے اور یہاں پہ لوک پہ سیلیک یہ دیکھو ابھی ہماری یہ لوک ہو گئی کئی نہیں جا رہی ہے جسے ہماری ہرڈ بورڈ تو ابھی میں یہاں سے ایلپس ٹول لے لیتا ہوں اور یہاں پہ میں ایک سرکل ڈرا کر لیتا ہوں جس کا میں کلر بلو کر دیتا ہوں سیمپل یہاں سے یہاں پہ میں ڈبل کلک کر دیتا ہوں فیل میں یہاں سے میں بلو میں چلا جاتا ہوں اور یہاں پہ میں تھوڑا نیچے آکے یہاں پہ سیلیک کر لیتا ہوں تو یہ میں نے سیلیک کر دیا تو میرا شیپ بلو کلر کا آگیا اس کے بعد مجھے کرنا کیا ہے میں تھوڑا نیچے آجاتا ہوں یہاں پہ جو میرے پاس فریس پیس ہے یہاں پہ میں یہاں سے ہولیگون ٹھول لے لیتا ہوں اور یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں یہاں سے یہ یہ جو یعنی ویلیو ہے اس کو یاد رکھے تاکہ ڈیزائن پرفیکٹ آئے اور یہاں سے آپ نے کرنا کیا ہے یہاں سے آپ نے تری سیلیک کر لینا ہے تری سیلیک کرنے کے بعد اوکے پہ ہٹ کرنا ہے اوکے پہ ہٹ کرنے کے بعد اس کی جو سٹوک ہے وہ ہونی چاہیے بلکل تین سٹوک ہونی چاہیے اور آپ نے فیل میں کلر نن کر دینا ہے اور سٹوک میں کلر جا کے وائٹ کر دینا ہے سٹوک میں وائٹ کرنے کے بعد پھر سپ پولیگون ٹول لے لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کو یعنی ڈیسٹ سیلیک کر لینا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈیسٹرب نہ کریں یہاں سے میں پھر پولیگون ٹول سیلیک کر لیتا ہوں اور یہاں پہ جو اس کا کارنر ہے یعنی یہ جو کارنر آ رہا ہے اس سے میں سوری ہے یہاں سے میں پھر اس کے کارنر بلکل کارنر پہ میں کلک کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو بڑھا دیتا ہوں سکس یعنی مجھے اس میں سکس سائیڈ چاہیے سائیڈ چاہیے تو میں یہاں پہ سکس سائیڈ سیلیک کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ کے پاس بائی ڈی فولٹ پڑھا ہوا گا فیفٹی تو آپ نے یہاں پہ فورٹی کر لینا ہے فورٹی کرنے کے بعد اوکے پہ ہٹ سوری یہ تو بہت بڑھا ہو گیا یہاں سے میں کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں کوئی چھوٹا سا میں یہاں پہ فائف پہ ہٹ کر رہا ہوں فائف تو یہ ابھی صحیح آیا ہے اور اس کو میں تھوڑا سا یعنی اس کو تھوڑا سا اس کو اسی زیرو ڈگری پہ رہنے دینا ہے اور یہاں سے اس کا کلر فیل کا کلر وائٹ کر دینا ہے سٹوک کا کلر لن کر دینا ہے اور یہاں سے آٹھ دبا کے اس کی ایک کوپی یہاں پہ اس کورنر پہ رکھنی ہے اور پھر آٹھ دبا کے اس کی ایک کوپی اس کی اس ٹرائنگل کی دوسرے سائٹ پہ رکھنی ہے تو یہ کرنے کے بعد آپ نے پورے اس کو سیلیک کرنا ہے اور یہاں سے رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد اس کو گروپ کر دینا ہے گروپ کرنے کے بعد اس کو میں توڑا سائٹ پہ لا دیتا ہوں اور یہاں سے آپ نے جانا ہے جو اپریڈیسنٹ سے یہاں پہ افیکٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے سٹائلیس پہ کلک کرنا ہے تو یہ اس کو اس کو یہاں سے سٹائلیس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ افیکٹ پہ افیکٹ پہ کلک کرنے کے بعد فردر اور اوکے پہ ہٹ کرنا ہے سوری اس کا میں کنٹرول زی کر لیتا ہوں اس کو نہیں چڑنا ہے تو یہاں سے آپ نے آ جانا ہے بسٹائلڈ اور یہاں پہ آ جانا ہے ٹرانس فورم پہ ٹرانس فورم پہ آنے کے بعد یہاں سے آپ نے اس کو ہوں تاکہ یہ یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے جو شیپ اور یہاں سے شیپ اس کے برابر ہونے چاہیے یعنی ایک دوسرے کے اوپر ہونے چاہیے یہاں پہ ابھی صحیح نہیں آ رہا ہے تو میں اس کو یہاں سے اس پہ ٹوینٹی ون پائنٹ فائف کر دیتا ہوں پائنٹ فائف کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے آنا ہے ریفلیکٹ وائے یعنی وائے ایکسس پہ اس کو ریفلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے ٹو کو بھی پہ اگر کلک کروگے تو آپ کے پاس یہ نظر آ جائیں گا یہ آنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے یہاں سے آپ نے اس کو تھوڑے سوری اس کو زیرو ہی رہنے دینا ہے اور یہاں سے آپ نے کوپی کو بڑا دینا ہے یہاں سے میں اس کو سکسٹی کر دینا ہے سکسٹی کرنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ جو آپ نے کیا ہوا تھا اس کو ٹوڑا نزدیک کلا دینا ہے ایک دوسرے کے قریب تو یہ قریب آ گئے یہاں پہ اس کے بعد اوکے پہ ہٹ کرنا ہے اوکے پہ ہٹ کرنے کے بعد اس کو میں ٹوڑا زوم آؤٹ کر لیتا ہوں اور رو تاکہ مجھے پورا نظر آئے تو یہاں سے میں پھر آٹھ دبا کے اس کی ایک کوپی لے لیتا ہوں بیچ میں فاصلہ یہ یاد رکھیں کہ بیچ میں فاصلہ کم ہونا چاہیے تو میں اس کو اپنے جگہ پر تو یہاں سے میں آٹھ سوری آٹھ سلیک کر کے اس کی ایک کوپی بنا دیتا ہوں اور پھر کنٹرول ڈی سے کنٹرول ڈی کیا کام کرتا ہے کنٹرول ڈی پریویس پریویس ٹاسک کو ریپیٹ کرتا ہے یعنی جب ہم پریویس جو ٹاسک کر لیتے ہیں اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہے تو یہاں سے میں کنٹرول ڈی پہ اس پہ چونکہ میں نے توڑے زیادہ بنانے ہیں تو یہاں پہ میں میں نے یہ ہم لوگوں نے یہ ڈیسائن بنا لیا تھا آپ نے کرنا کیا ہے ابھی ان سب کو سلیک کرنا ہے اور یہاں پہ سیمبل میں آج کے ایڈ نیو سیمبل کرنا ہے یہاں پہ یہ جو ایڈ کا بٹن آ رہا ہے اس میں یعنی سیمبل ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ یہ کرنے کے بعد سوری یہاں پہ آپ کا سیمبل ٹائپ ڈائنامیک پہ سلیک ہونا چاہیے تو اوکے پہ ہٹ کرتے ہیں یہ ہمارا ڈیزائن اس میں ایڈ ہو گیا ابھی کرنا کیا ہے ہم جائیں گے اپنی شیپ کے طرف تو میں اس کو تھوڑا زم آؤٹ کر لیتا ہوں ابھی لینا ہے آپ نے ڈائریک سیلیکشن ٹول ڈائریک سیلیکشن ٹول لینے کے بعد آپ نے سیمبل ٹیس ایک پوائنٹ پہ سیلیک کرنا ہے اور یہاں پہ کنٹرول ایکس دبانا ہے اس کو دبانے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے در ایریک میں آنا ہے یہاں پہ میں ورزن ٹو ٹی ٹو Prince ٹو 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 ٹوار اس وقی پہ 3 ڈکُ ٹری اینڈ مٹریل آ رہا ہوسیں اگر آپ پ__IO Unit ہوجی offs انater wow ڈک found اس سنیسا رہو تو اس میں آپ کے پاس ڈکا مٹریل نہیں آئے گا ڈکیس نلسول آئے گا 131 اہم پہ آہ آپ 3 ڈみونٹ سیکنڈ اوپشن خوابد اسnan کو دض mah quil یہ ٹوینٹی 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 ٹری ورزن یوز کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ نے کرنا ہے آنا ہے تری ڈی کلاسک میں تری ڈی کلاسک میں آنے کے بعد ریوال کلاسک پہ کلک کرنا ہے تو یہ ڈیزائن کچھ اس طرح کا آ جائے گا تو آپ کو یہ والا نہیں چاہیے گول سا بول سا گیند سا چاہیے تو یہاں پہ آنا ہے لفٹ ایج سے رائٹ ایج میں کنمٹ کرنا ہے یہاں پہ ابھی کیا رہے ہیں کہ یہ جو لائٹ یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی یہ جو لائٹ آ رہی ہے اس کو ہمیں ختم کرنا ہے تو یہاں سے آپ یہاں پہ جو سرفس ہے یہاں پہ آئیں گے پہلے بائی ڈی فول پلاسٹک شیڈنگ ہوگا تو آپ نے کرنا کیا ہے ڈی فیوز شیڈنگ اس پہ کرنے کے بعد یہ ختم ہو گیا تو ابھی ہم نے اپنا ڈیزائن جو کریئٹ کیا ہوا تھا اس کو ایڈ کیسے کرنا ہے تو سمپل یہاں پہ آنا ہے میپ آرٹ پہ میپ آرٹ پہ آنے کے بعد یہاں سے آپ نے اپنا جو ڈیزائن ہے وہ سیلیک کرنا ہے ڈیزائن سیلیک کرنے کے بعد یہاں پہ آ جائے گا تو آپ نے کرنا کیا ہے اس کو شیفٹ کے ساتھ بڑا کرنا ہے یہاں پہ بڑا کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے لانا ہے اور یہ جو یہاں پہ ایریا آپ کو دیا گیا ہے اس پہ سیٹ کرنا ہے سیٹ کرنے کے بعد اوکے پہ ہٹ کریں گے ابھی اس کو یہاں سے تھوڑا سا بمانا ہے یہاں سے تھوڑا ایسے یوں کر کے بمانا ہے اور اور یہاں پہ اوکے پہ ہٹ کرنا ہے اوکے پہ ہٹ کرنے کے بعد ہمارا ڈیزائن ریڈی ہو چکا ہے ابھی اس کا شیڈو بنانے کے لیے کیا کرنا ہے لے لینا ہے اور یہاں پہ سیمپل ایک شیف ڈراؤ کریں گے کچھ اس طرح کی شیف ڈراؤ کرنے کے بعد اس میں کلر کرنا ہے تو کلر میڈ میں اور یہاں پہ اس کا کلر یہ تو ہمارا جو شیف تھا جو بزائندہ وہ بن چکا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ پھولیں آپ کو سبسکرائب کریں موسیقی